میں چھوزہ سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی روز مجھے ڈیڑھ سو روپے دیتی تھی اور مجھ سے اپنی پیٹ کی مالس کرواتی میں جی مالکن کہہ کر ڈیڑھ سو میں راجی ہو جاتا اور میں ان کی کمر مساج کرتا لیکن ایک رات مالکن کہنے لگیں رتن آج کمری کی لائٹ بجھا دو میں نے خاموسی سے لائٹ آف کر دی میرے ہوس اڑ گئے جب مالکن میرے ساتھ پورے طرح سے کب کب آ رہے تھے میں جس عمر میں سے گجر رہا تھا اہ دور ایک لڑک کے لیے بہت اہم اور ہوتا ہے ایسے میں کسی کی کمر کی مالس کرنا میرے لیے کسی اجمائش سے کم نہیں جب مالکن اپنی کمر کی مالس کے لیے بولا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا میں کیسے کر سکتا تھا اہے بات بہت سرم کی تھی لیکن میرے پاپا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بھی بات کا انکار مت کرنا بڑی رحمان عورت ہیں اگر تم نے ان کی اس کی اگر بنائی تو تنخواہ سے جاندہ پیسے بھی دیں گے انہوں نے مجھے دیئے تھے بہے بھی پورے ڈڑھ سو اور کہا پیسے صرف تمہارے ہیں میں خوشی بھی ہوا تھا لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالس کر دو تو میں دنگ سا رہ گیا تھا اور ان کا موہ اتارنے لگا کہ بہے کیسے ایک لڑکے سے مالس کروا سکتی ہیں میں نے کچھ نہ کہا لیکن میں اس وقت بہت ہی بری طرح سے گھبرا گیا تھا بہے مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں پھر بیٹ پر لیٹ گئی اور مجھے کہنے لگیں کی ان کی کمر پر تیل لگا دو جب میں ان کی کمر سے کمیج اوپر کی تو اکدم سے آنکھیں بند کر لی جو تیل انہوں نے مجھے دیا میں نے وہے بند آنکھوں سے ہاتھ پر جراسہ لیا اور ان کی کمر پر لگانے لگا میری کوسے سے ہی تھی کہ سارا فوکس اپنے کام پر کروں میں نے اپنی نجروں کو ایک بار بھی ان کی کمر کی طرف نہیں دیکھا ان کی مالس کرتا رہا مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں یہاں کا کام کرنا سرو کیا تھا دوسروں دن کام کے مطابق مالکن کی کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ بدلی سی محسوس ہو رہی تھی مجھے لگا ان کی رنگت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی ان کا چہرہ بھی پسینے سے ڈوب رہا تھا بہر گٹ گہری سی بنی ہوئی تھی نہیں کیا کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور مجھ سے نجر چورانے لگی میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا مالکن کیا آپ ٹھیک ہیں آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں میرے لہجے میں خود میں مالکن کے دل سے عجت کرتا تھا وہ ہے مجھے ان کی گہری بگرتی کیونکہ مالکن ہی نہیں بلکہ میرے لیے بہت اچھی عورت تھی کم عمر سے ہی انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری جندگی خوشحال میں بدل دی مالکن کا اہم کردار تھا مجھے پروا نہیں تھی بدلے میں انہوں نے مجھ سے چاہے جیسا بھی کام لیا تھا مگر ان کی دیئے پیسے سے میری جندگی بدل گئی تھی میرے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے میرے سوال پر مالکن نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کی بہت بلکل ٹھیک تھی مگر ان کی الفاج مالکن کے چہرے پر ساپ چاہر ہو رہی تھی بہت کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو کچھ وقت کوئی پریسانی ہو رہی تھی کئی وہینوں تک انہوں نے مجھے اپنے گھر کے کام ہی کروائے تھے آج پہلی بار جب مالک کے لیے کہا تو پوری طرح سے گھبرا گیا تھا تو بہت پورے گھر میں اکیلی رہتی نہ پتی نہ بچے کوئی اولاد ہے بات سنگر پہلے تو میں خاموس ہو گیا لیکن آج میں نے مالک کر دی تھی لیکن پورا وقت میرے ہاتھ پورے ترے سے کپ کپا رہے تھے مجھے لگا مالکن بس ایک ہی دن میں ایسا کروائیں گے لیکن اب تو روچ کا ہی مجھ سے مالس کروانے لگی تھی مجھے مالکن کی کسی کام سے اتنی جنجہ کا محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ آمنیم کے ساتھ مجھ سے کہتی تھی لیکن میں اکیلے کمرے میں جب انہیں دیل مالس کرتا تو مجھے بے چینی سے محسوس ہو رہی تھی ایک عجیب بات اہ بھی تھی کہ جب سے میں نے مالکن کی مرساج شروع کی تھی مالکن بڑی مہربانی نجروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی مجھے پہلے دن سو روپے دیتی تھی لیکن اب تو تی یا چار سو دیتی نہ جانے مجھے ان کی پانی کھٹک رہی لگی تھی آج بھی میں روجانہ کی طرح مالکن کی مالس کرنے کے لیے ان کے تیل کی سیسی اٹھائی میں خود چودہ سال کی عمر سے مالکن کی کمر کی مساج کر رہا تھا سرو سرو میں مجھے اہ کام بہت سرمندہ کرتا تھا اور الجن بھی محسوس کرتا تھا مجھے مالکن پر غصہ بھی آتا تھا کہ نہ جانے بھے مجھے ایسے کام دے دیتی ہیں مگر میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مالکن مجھے روجانہ اس کام کے بدلے ڈیڑھ سو روپے دیتی تھی مالکن اس لیے ہم اسی سے مالکن کہے کام کرتا رہا تو بہت بعد میں مجھ پر اہ بات کھلی تھی کی مالکن مجھ سے کام کیوں لیتی تھی مال اس کر کے بہت تیل اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھ تو اچانک مالکن مجھ سے بولی کی لائٹ آف کر دو میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا گڑھ بڑھ سا احساس ہو رہا تھا مگر مالکن کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی پھلال میں نے لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں انداجے سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا تھا اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہے میں بھی مالکن کی طرف ہاتھ بڑھاتا کہ مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے جو بات کہی میرے ہوسوڑ گئے میرا دل پوری طرح دھڑکنے لگا اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا تھا بیٹھے رہا گیا میرے لیے مالس کرنا مسکل ہو رہا تھا مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا تھا میرا گھر بہت ہی گریب تھا اور میں چودہ سال کا تھا اس لیے میرے لیے کام دھوننا یا کمانا مسکل تھا میں حسرت سے اپنے ماں باپ کو مسکل سی جندگی دیکھ رہا تھا بڑے بہت گریب کے سکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی کی انہیں آنگے دنیا کی ہر چیزوں کا شک دے دوں میں کامیاب انسان بن کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی جندگی دینا چاہتا تھا اس لیے پڑھائی کرنا میرا خواب تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں پڑھائی حاصل کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں مگر میرے پاس پڑھائی حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ہمارے گھر میں کھانا پینا ہی بہت مسکل سے ہوتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنا اے سونک جاہر کر لیتا تو یقینا میرے ماں باپ اپنی جندگی کو مسکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے اور میں اتنا آج نہیں تھا میں نے اپنا سونک اپنے اندر ہی دبا دیا تھا اور اے بات مجھے اور بھی جاندہ اداس کرتی تھی بات بھی تھی جب میری جندگی میں مالکن آئی تھی مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی ان کے پتی نے ان کو طلاق دے دیا تھا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی مالکن کے پاس بہت پیسے تھے مگر بہت تنہا رہتی تھی ان کی بہت سی جمین ہماری گاؤں میں بھی تھی مالکن کا اپنی جمین پر کوئی جروری کام پڑ گیا تھا ان کا ہماری گاؤں میں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اسکل کیوں نہیں گیا اور پڑھتا کیوں نہیں ہوں میں نو داسی سے انہیں اپنے حالات کی بجے سے نہیں پڑ سکتا اگر میں پڑھائی لکھائی کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا میری بات پر مالکن کسی پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کی لڑکے کی ضرورت ہے میرے ماں باپ ابھی سوچ رہے تھے اپنے حالات کی بجے سے نہیں پڑ سکتا اگر میں پڑھائی لکھائی کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا میری بات پر مالکن کسی بھی میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کے لڑکے کی ضرورت ہے میرے ماں باپ ابھی سوچ رہے تھے کہ اپنے کم عمر کے ویٹے کو کیسے کام پر لگا دیں ساید وہ ہے لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھوں مگر میں نے آنگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں کہ میری بات سے خوص ہو کر مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں پر کیا کیا کام کرنا پڑے گا مجھے یہی لگا تھا کہ مالکن اپنی کہنے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائیں گے اور میں تو ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا میں خوزی خوزی راجی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموس ہو گئے تھے مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی خاصی رقم پکڑا دی اور یقین دلایا کہ ہر مہینے بقت پر پیسے بھیج دیا کریں گے تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے میں اور میرے ماں باپ خوز ہو گئے تھے میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بننا چاہتا تھا میں نے اپنا تھوڑا بہت سامن باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر سہر کی طرف روانہ ہو گئی مالکن کا گھر میں بڑا گھر تھا میں نے اپنی جندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر دیکھا تھا مالکن نے مجھے ایک الگ کمرہ دیا بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھا سیٹ کیا ہوا تھا اس کمرے میں مہنگی فنیچہ رکھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی بہت میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا ہو بہت مالکن نے مجھے چھوڑ اس کی گاڑی پر روجانہ کپڑا مار دینا رات کے وقت تو نے دودھ کے لیے ساتھ پانی دینا اور تین وقت کھانے کے ورطند ہونا بغیرہ بغیرہ مجھے جیسے حالات کے ستائے ہوئے لڑکے کے لیے یہ کام بہت آسان تھے مالکن کے گھر کھانا باہر سے بنایا آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی دن مجھے اچھے اچھے کپڑے جوتے بھی کھرید کر دیئے تھے مالکن کی مہربانی یہی پر ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بہے جلدی میرا کسی اچھے سکول میں ایڈویسن بھی کروائیں گی تاکہ میں اپنی پڑھائی شروع کر سکوں میں بہت خوص ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے مالکن نے گود لیا ہے مگر جیسے ہی رات ہوئی مالکن نے مجھے اپنی کمرے میں بلایا اور مجھے ایک خسوو والی سیسی پکڑا دی کہا میری مالس کر دو میں نے سر ہلاک دیا اور جلدی سے تیل کی سیسی کر مالکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا مجھے لگا کہ مجھے مالکن کے پیروں کی مالس کرنی ہو گئی اور میں خسی سے کرنے کو تیار تھا مگر مالکن نے رکھ کر مجھے اپنی ریڈ کی ہڈی کے نیچے کے حصے کی مالس کرنے کو کہا میں بوکلا گیا تھا کرتے ہوئے بھی سرم آ رہی تھی اور الجن بھی ہو رہی تھی مگر جیسے تیسے میں نے مالکن کی مالس کر دی اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہیں اس لیے تھک گئی ہو گئی اور مجھ سے مالس کروالی مگر یہ میری غلط فہمی تھی اگلی روز میرا بہت سکون سے گزرا تھا میں نے کھولتے کھیلتے اے سب کام کر دیئے جو مالکن نے مجھے سمجھائے تھے میں بہت اکڑا لڑکا تھا اس لیے اپنا کام بھی کام پھرتی سے کر لیتا تھا مگر جیسے ہی رات ہوئی پھر سے اسی طرح مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک تیل کی سشی پکڑا دی میں سوچ رہا پریسان ہو رہا تھا کہ مالس کرنا پڑے گا میں نے آج بھی جیسے تیسے مالکن کی مالس کی اور انہیں دیکھنے لگا پہت سکون سے سوئی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مالکن کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے مالکن کی حرکت مجھے ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی بہاں ابھی میرے تین دن گجرے ہی تھے مالکن نے میرا ایک اچھے سکول میں ایڈیویشن کرا دیا میں مالکن کا دیوانہ ہو گیا تھا مگر مالکن کی مالس کرنا مجھے برا لگتا تھا مالکن نے اہے سلسلہ بنا لیا تھا اور ان کے احسانوں تلے دوا ہو گا تھا اس لئے منا بھی نہیں کر پاتا تھا اور بنا کہے مالکن کی مالس کرنے لگتا تھا مالکن نے ساید محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کی مالس مو بنا کر کرتا ہوں تب ہی انہوں نے میری تنخہ کے علاوہ بھی رو جانہ بدلے میں سو دینا سو روپے دینا سنوں کر دیئے تھے اور میں پیسوں کے خاطر خوزی خوزی کام بھی کرنے لگا تھا ایسے ہی مجھے مالکن کے پاس کافی وقت گجر گیا اور اب میں بہاں کے رہن سہن کا عادی ہو گیا تھا مالکن کی یہ عادت اچھی تھی کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا بن کہے پیسے میرے گھر بھیجوا دیتی جس سے میرے ماں باپ کی جندگی سکون سے آ گئی تھی میں پڑھائی بھی بہت مہینہ سے کر رہا تھا کی ساری جندگی مجھے مالکن کی طرح مالکن کی طرح عورتوں کے گھر رہ کر ان کے کام نہ کرنا پڑے ایک روچ کام کے مطابق میں مالکن کی محالس کے لیے ان کے کمرے میں گیا تبھی پھر بولی کی میں جانتی ہوں تمہیں میرا ایک کام کرنا بہت برا لگتا ہے مگر میں مجبور ہوں اس لیے تمہاری مو بنانے کے بابجود بھی تم سے احکام کرواتی ہوں مالکن بولتی ہے میں تھوڑی اداسی ہو گئی میں چوک کر مالکن کو دیکھنے لگا میری نہ سمجھی پر مالکن نے مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میں انہیں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اور سرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا مالکن نے بتایا کہ انہیں ریٹ کی ہڈی کی چمشیہ ہے جس کی بجے سے وہی رات کو مالس کیے بنا سو نہیں سکتی اس کام کے لیے مالکن نے نرس لڑکیاں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی مگر سبھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سبھی جلدی مالس کر کے یا پھر اور جاتی مجبور ہو کر مالکن نے مجھے ہی کام پر رکھا تھا اور مجھ پر اتنی محر احسان کیے تھے تاکہ میں ان کو مالس کرنے سے منع نہ کر پاؤں مالکن اتنا بتا کر خاموس ہو گئی تھی اور مالکن کی بات پر اب جانا سروندہ ہو گیا تھا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا جس عورت نے مجھے پر اتنا احسان کیا تھا میں اس احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار پایا تھا اس روج کے بعد میں پورے دل سے مالکن کی مالس کرتا تھا اور کبھی مو نہیں بناتا تھا مالکن مجھ سے خوز رہنے لگی میں اب لئے کمرے میں گیا تو کمرے کی لائٹ پہلے سے آف تھی بس کمرے میں ہلکی روسنی کا ولپ جل رہا تھا مالکن کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی میرے پوچھنے پر مالکن بتانے کو تیار نہیں تھی میری بہت جوڑ دینے پر مالکن نے میرا ہاتھ تھام سن کر مجھ سے کہا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے ہو رہی ہے اور مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے آ چکا ہے مالکن کی بات سن کر مجھے خود پسینے آنے لگے تھے میں چپ چاپ بیٹھا مالکن بولی کہ تمہاری ابانداری نے میرا دل جیت لیا ہے اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تم جیسا ہوتا میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں میں نے اپنی جا جا تمہارے نام کر دی اپنا خیال رکھنا مالکن نے اتنا کہا اور ان کے ہاتھ نیچے گر گئے میں نے جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کو بلایا مالکن کو دیکھا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا اور مالکن کے مر جانے کی وجہ پوچھی مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا رو رو کر بلکل پاگل ہونے لگا تھا مالکن میری ماں نہیں تھی مگر ہمارے بیچ ماں بیٹے جیسا ہی رست اگلے ہی دن ان کی پوری جاجات مجھے سوپ دی اپنے آپ بہت ہی امیر ہو چکا تھا مالکن کے گھر میں رہت تھا میری ماں باپ بھی میرے پاس رہتے تھی اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کا فل آپ کو ہمیس اچھا ہی ملتا ہے میری جندگی بہت ہی عورت تھی میں ہر سال مالکن کے نام پر گری بچوں کو دان دیتا اور مالکن کی آتما کی سانتی کے لیے بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہانی پسند آئے تو چینلر کو لائک سیئر سبکرائب کرنا ہر ہر محادید 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 محادید